ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایڈ آپ کی گنتی ختم ہو جائے گی لیکن بھارتی سینہ کے ٹرکوں کا کافلہ ختم نہیں ہوگا یہ ساری تیاری 1962 کی جنگ کا وہ سبق ہے جسے سیکھنے کے لیے بھارت نے بہت بڑی قیمت چکائے ریز آنگلہ کی مدان میں 120 بھارتی جوانوں نے 1300 چینی سینکوں کو موت کے گھاٹ دار دیا تھا سینہ نے ادم ساحت تب دکھایا تھا جب ان کے پاس نہ تو پریاب گولہ بارود تھا اور نہ ہی سردی میں پہننے کو جیکٹ اور جوتے سوچئے اگر 58 سال پہلے بھارتی جوانوں کو گنیادی چیزوں کی کلت نہ ہوتی تو نتیجہ کچھ اور ہی ہوتا پی ٹی شوز جو کپڑے والے جوتے ہوتے ہیں اس کے اندر گئے اور ان کے پاس امنیشن بھی نہیں تھا کہا جاتا ہے کہ پرتیک سینک کے پاس 10 سے 50 گولیاں ماتر تھیں جو کہ بہت ہی جلدی ختم ہو گئی تھی اور ایسی کئی انیک لڑائیاں ہیں جہاں پر ہمارے سینک سردی میں پروس بائٹ کی وجہ سے یا امنیشن ختم ہونے کی وجہ سے یا بھوک کے قارن انہوں نے اپنے دیش کے لیے جان کو بانتے ہیں لیکن اس بار ہمارے جوانوں کو صرف دشمن کے دانت کھٹے کرنے پر ہی دھیان لگانا ہوگا کیونکہ باقی کی ساری تیاری پوری ہو گئی ہے جو پندرہ سولہ بیس سینک یعنی کی ایک پلاٹون پوری ہو تو ان کے لیے کس طرح کا ٹینٹ ہوگا تو یہ ٹینٹ ہوگا اس طرح کا ٹینٹ ہوگا اور اس ٹینٹ میں خاص طور سے جو ہٹنگ ایکپپینٹس ہیں یعنی کی انگیٹی ہے یا سٹوو ہے وہ سب اس کے اندر رہتا ہے سولر لائٹ سے بھی چلتے ہیں یہ آرٹک ٹینٹ سپر ہائی آلٹیٹیوڈ ایریہ کی یہ ہوتا ہے یعنی کی چودہ ہزار فٹ سے اوپر کے لیے اس کی جو لیئر ہوگی یہ دیکھیں یہ ایسی ہے کہ اس کے اندر مائنس 40 سے مائنس 50 دگری ٹیمپریچر تک بھی یہ کے لیے ہی ہے یعنی کی چالی سے مائنس 40 سے 50 دگری ٹیمپریچر میں بھی سینک اس کے اندر آرام سے رہ سکتے ہیں ان کو تھنڈ نہیں لگ سکتی 1962 کی جنگ کا نتیجہ کچھ الگ ہی ہوتا اگر بھارت نے اپنی وائوسینہ کا استعمال کیا ہوتا لیکن افسوس چین سے شکتشالی ہوتے ہوئے بھی بھارتی وائوسینہ کو صرف سامان پہنچانے تکی سیمت رکھا گیا جس کا فائدہ اٹھا کر چین حاوی ہو گیا لیکن اس بار بھارت نے چین کی ساجش کا پتہ چلتے ہی LAC پر وائوسینہ کو ایکٹیو کر دیا ہے راپیل سے لے کر سکھوئی تر بھارت نے چین سے پڑھنے کے لیے سب تینات کر دیا ہیں ہندوستان کی ائر فورس اس سمیں چائنیز ائر فورس کے مقابلے کافی سٹرونگ تھی ہمارے پاس جیٹ ائرکرافٹس تھے اور موڈرن ویسٹرن ائرکرافٹس تھے لیکن ہم نے ان کا استعمال نہیں کیا اسی در سے کہ اگر ہم استعمال کریں گے تو کہیں لڑائی کا صوروپ اور روپ کچھ اور بھیانک اور بھیا بھی نہ ہو جائے اگر ہم ان کا استعمال کر لیتے تو شاید 1962 کی جو کہانی بنی وہ شاید ویسے نہ بن دی چین کی ناراضگی کی سب سے بڑی وجہ LAC کے قریب بھارت میں صدرتہ بنیادی ڈھاچہ ہے موڈی سرکار آنے کے بعد نئی سڑکیں اور پل بنانے کا کام ہو رہا ہے تاکہ جنگ کی صورت میں سیدھے LAC تر توپ اور ٹینگ پہنچائے جا سکے جانکار مانتے ہیں کہ اگر 1962 میں سڑک کی احمیت کو سمجھا جاتا تو چین کو سبق سکھائے جا سکتا تھا تو کس جس پوست پہ حملہ ہوتا تھا وہ بلکل آئیسولیٹڈ ہوتی تھی اکیلی اور الگ تھلک پوست رہتی تھی اور چائنیز بڑے آسانی سے اس کو چارہ طرف سے گھیر کر اور اس کو نگل جاتے تھی تو یہ سیچویشن تھی اس سمیں اور اسی وجہ سے ہمیں بہت بھاری حار کا سامنا کرنا پڑا تھا 1962 میں چین سے ہارنے کے پیچھے سینا اور سرکار کے بیچ تال میل کا ابحاو تھا آر اوپے کی سرکار نے سینا کی چتاونیوں کو اندیکھا کیا تدکالین رکھا مندری کرشنا مینن کو یہ بھروسہ ہی نہیں تھا کہ چین حملہ بھی کر سکتا ہے اسی لئے مانا جاتا ہے کہ انہوں سباسٹ کی ہار سینا نہیں بلکہ دیش کے دم بھی راج نیتا اور کوٹ نتکیوں کی ٹولی کی ناکامی تھی جنہوں نے دیش کو کلنگکت کیا پوروی لڈاک میں چین کی داداگری کا پتہ چلتے ہی بھارتی نو سینہ بھی سکری ہو گئی ہے اور دکشن چین ساغر میں چین کے ادراز کے باوجود بھارت نے اپنے جنگی پورٹ تینات کر دیے ہیں اس کے علاوہ بھارت میں ہند مہا ساغر اور ملکہ سٹریٹ میں بھی جنگی جہازوں کی تیناتی بڑھا دی ہے تاکہ جنگ ہونے پر چین کی رسط کو کٹ رہ جا سکے نیوی کا استعمال کرنا تو وہ میرے خیال سے کسی کو خیال بھی نہیں آیا ہوگا لیکن اگر ہم سنیوب طریقے سے لڑائی لڑتے تو بلکل ہم کر سکتے تھے نیوی ائر فورس آمی تینوں مل کر چائنا کے آرکومنٹ کا جواب دے سکتے ہیں کل میں لاکر تصویر پوری طرح سے بدل چکی ہے چین سے کیسے نے بٹنا ہے اسے لے کر سرکار اور سینہ کے بیچ کوئی مدھگیت نہیں ہے اسی وجہ سے چین کو ڈر لگ رہا ہے چین سے چین کو ڈر لگ رہا ہے